بسم اللہ الرحمن الرحیم ممالک کے ساتھ حالات ہیں جس طرح سے شام اردن لیبیا والوں کے ساتھ ترکی کے حالات ہیں اس کے علاوہ ترکی کے ایک بڑے ملک گریز یعنی کہ یونان کے ساتھ بھی حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں اور ترکش ائر فوس اور یونانی ائر فوس ایک ماہ کے دوران کئی مرتبہ سامنے آ چکی ہیں کچھ خبروں کے مطابق تو ترکی نے یونان کے تین ائر کرافت بھی مار گرائے ہیں لیکن ان سب کے باوجود ترکی کو مزید جدید ہتھیاروں کی ضرورت ہے دوستو یہ وہی وقت ہے جب امریکہ اور ترکی کے درمیان حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں اور امریکہ کی جانب سے ترکی کو اپنے جدید ہتھیار فروکت کرنے سے انکار کیا جا چکا ہے دوستو یہ تو ایک فطری سی بات ہے کہ اگر امریکہ ترکی کو ایسے ہتھیار فروکت نہیں کرتا تو ترکی ایسے ہتھیاروں کی خریداری کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ رابطہ ضرور کرے گا یہی وجہ ہے کہ ترکی کی جانب سے روس چائنہ اور پاکستان کے ساتھ نئے اور جدید ہتھیاروں کو خریدنے کے حوالے سے رابطہ کیا گیا آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے مگر دوستو ویڈیو کے مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ دوستو سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو صحیح اور جامع معلومات مل سکیں موزے دوستو ترکی نے جب سے روسی اس 400A ڈیفینس سسٹم حاصل کیا ہے جس کے بعد ترکی کو نہ صرف امریکن اسٹیلز فائٹر جیٹ ایف سیٹی فائی پروگرام سے محتل کر دیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جانب سے ترکی کو خبردار بھی کر دیا گیا کہ اگر وہ امریکہ کے حریف ممالک سے ایسے ہتھیاروں کو خریدتا ہے تو امریکہ کسی بھی قسم کی اور امریکہ کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہیں دوستو حالیہ ریپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ چند دن پہلے صدر ٹرامپ نے تیب اردگان سے آخری مرتبہ بات کی اور ترکی کو ایک بار پھر خبردار کیا کہ اگر ترکی ایف سیٹی فائی پروگرام میں رہنا چاہتا ہے تو ترکی کو روس کے ساتھ اس 400A ڈیفینس سسٹم کی ڈیل کو کینسل کرنا پڑے گا لیکن دوستو 3 سیپٹیمبر 2020 کو ترکی کی وزیر خارجہ کی جانب سے ایک انٹرویو میں بتایا گیا کہ اگر امریکہ ترکی کو ایسے ہتھیار فراہم نہیں کرتا جن کی ترکی کو اشر ضرورت ہے تو پھر ایسے ہتھیاروں کے حصول کے لیے ظاہری سی بات ہے ترکی کسی دوسرے ممالک کے ساتھ رابطہ کرے گا بلکل اسی طرح جیسے آئی روس نے اس 400A ڈیفینس سسٹم روس سے حاصل کیا ہے ٹھیک اسی طرح کل ترکی کسی دوسرے ملک سے بھی کوئی دوسرا اے ڈیفینس سسٹم حاصل کر سکتا ہے ترکیش ڈیفینس منسٹری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایس 400 کے بعد ترکی روس سے ایس 500A ڈیفینس سسٹم بھی حاصل کرے گا ترکی کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ روس نے اس حوالے سے ترکی کے ساتھ کئی بار رابطہ بھی کیا ہے اور جس طرح اس وقت ترکی کے حالات ہیں ترکی کو جدید فائیٹر جیٹ کی اشت ضرورت ہے خاص طور پر اسرائیلی ائر فوس میں جب سے ایف 35 جدید فائیٹر جیٹ شامل ہوئے ہیں ترکیش ائر فوس کو بھی جدید اور اسٹیلت ائر کرافٹ کی اشت ضرورت ہے ترکی روس سے جدید اسٹیلت ائر کرافٹ اس کیو 57 خریدنے کے حوالے سے بھی خواہش قائدار کر چکا ہے ترکی کی جانب سے بتایا گیا کہ ان سارے معاملات سے امریکہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ترکی گیر مشروع طریقے سے ایف 35 پروگرام کا حصہ رہ سکتا ہے اگر ترکی کو پبند کیا گیا تو اس سے پہلے کہ ترکی کو ایف 35 پروگرام سے نکالا جائے ترکی خود اس پروگرام کو کینسل کرنے کا اعلان کرتا ہے ترکی کی جانب سے بتایا گیا کہ روس کے ساتھ ساتھ ترکی چائنہ اور پاکستان سے بھی جدید ائر دیفنس سٹم اور فائٹر جیکٹ کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے ترکیش ائر فوس اپنی دیفاعی طاقت کو بڑھانے کے لیے اس 400 کے علاوہ دوسرے مزید دیفنس سسٹم بھی حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے ترکی کی دیفنس منسٹری کی جانب سے یہ کہا گیا ترکی نہ صرف اپنی ائر فوس کی طاقت کو بڑھانے جارہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ترکی اپنے دیفاع کو مضبوط کرنے کے لیے جدید میزائز سسٹم کو بھی خریدنے چاہ رہا ہے اگر امریکہ کو اس طاب پر احتراز ہے تو ترکی کو امریکہ کے ایسے احترازات کی کوئی پرواہ نہیں ترکی پاکستان کے ساتھ جدید میزائل پروگرام شروع کرنے کی بھی خواہش کا اضار کر چکا ہے ترکی کی دیفنس منسٹری کی جانب سے یہ پہلے بھی بتایا گیا کہ ترکی پاکستان سے جدید نصر میزائل کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ترکیش دیفنس منسٹری کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ترکی کس قسم کے میزائل پاکستان سے حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ترکی کی جانب سے یہ بات بھی واضح طور پر بتائی گئی کہ ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر کروز میزائل کی ڈیویلپمنٹ پر ایک نیا پروگرام شروع کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان جلد ہی پاچیت کا آغاز بھی ہو جائے گا ترکی کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ترکی اپنے بلیسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان اور چائنہ سے مدد لینے جا رہا ہے ترکی کی جانب سے پاکستان اور خاص طور پر چائنہ کا نام منشن کیا گیا اور کہا گیا کہ جالدی ترکیش ارمامیڈ فورسز میں ان ممالک کے دعون سے تیار کیے گئے ہتھیار بھی شامل ہوں گے لوس کے ساتھ ترکی کے پہلے سے ہی بہت سے معایتے چال رہے ہیں پاکستان اور چائنہ کے ساتھ بھی ترکی جالدی نئے پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے دوستو اگر صرف پاکستان کی حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان اس سے پہلے ترکی سے ڈیفینس پروڈیکٹ کریتا آیا ہے پاکستان نیوی نے نہ صرف اپنی پرانی سمبرین کو ترکیش کمپنی سے اپگریڈ کروایا بلکہ جدید وارشپس بھی ترکی سے حاصل کیے ہیں لیکن اب پاکستان کی مدد سے ترکی اپنے میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے کی خواہش رکھتا ہے اور ترکی کی ڈیفینس منسٹری کی جانب سے یہ واضح طور پر بتایا گیا کہ پاکستان کے ساتھ اس حوالے سے بہت چل باتچیت کا آگاز ہوگا لیکن دفاعی ماہرین کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے پاس زیادہ تر میزائل ایسے ہیں جن کی میزائل انٹرنیشنل میزائل رینج سے زیادہ ہے اسی لئے ترکی پاکستان سے ایسے میزائل حاصل نہیں کر سکتا جن میزائلوں کی رینج تین سو کلومیٹر سے زیادہ ہو لیکن خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر میزائل ڈویلپمنٹ پروگرام کا آگاز کرنا چاہتا ہے ترکی پاکستان سے میزائل خریدنے کے علاوہ پاکستان کی معاونت سے ایک بہترین میزائل ڈیفینس انڈنٹری کا قیام عمل میں لانا چاہتا ہے دوستو یہ خبر آگاز دو ہزار بیس کی ہے ناظرین اکرام اس خبر کا سورس لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ناظرین اکرام آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا ازار نیچے کمیٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا کہ کیا پاکستان کو اپنے ایٹمی پروگرام کی انفارمیشن ترکی جیسے دوست ملک کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے یا پھر نہیں ناظرین اکرام مجھے میدہ کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسان آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور نیچے کمیٹ بوکس میں پاک آرمی زنداباد پاکستان پاہنداباد کے ساتھ اپنے گمنام ہیروز کو سلام ضرور کمیٹ کیجئے گا ناظرین اکرام ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل خوجی پوائنٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں مجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہاتھ نہیں آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین اکرام ہماروز پاکستان کی کسی نہ کسی ڈیفینس اور اٹیک ٹیکنول چیز پر ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ پر پاکستان کی طاقت کو آشکار کرنا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کھٹے میں اپنے طاقت کے دوازن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں نید اگر ہماری اس ویڈیو کو کوئی پاکستانی دیکھ یا سن لے تو اس کا سر فکر سے بلند ہو جاتا ہے نہیں اگر اس ویڈیو کو کوئی پاکستان کا دشمن دیکھ یا سن لے تو اس پر خوف سے لردہ تاری ہو جاتا ہے تو آئیے ناظرین اکرام آپ بھی پاکستان سے محبت کا ازار کرتے ہوئے پاکستان کی مسلح فاج پاکستان کے میانات انجینیس کے نام سلام ضرور کمیٹ کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان